موسیقی 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 اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جو لیٹیو اسیمبلی ہے اس کا کام ہے قانون سازی کرنا اور وہ قانون سازی ہوتی ہے عوام کی بہتری کے لیے اور کئی قانون سازی میں اس میں آپ کو امنمنز کرنی پڑتی ہیں وقت کے ساتھ تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں اور اس کی اوپر آپ کو ہر وقت نظر رکھنی پڑتی ہے اور آپ اس کو دیکھتے جاتے اور نظر سانی کرتے جاتے ہیں تو آج چھے بل پیش ہوئے ہیں پیش ہونے کے بعد اسیمبلی ختم ہوگی یہ کل ہوگی تو اس کی اوپر پھر یہ بیس بھی ہوگی پھر یہ جائے گا لاؤ من کے ادھر جائے گا کمیٹی کو دیں گے پھر وہاں سے لاؤ منسٹر کے پاس جائے گا پھر سیکسری کے پاس جائے گا پھر وہ آئے گا اسیمبلی میں پھر وہ پاس ہوگا تو یہ بہت سلو نہیں عمل نہیں عمل تو ایسا ہی ہوتا ہے مطلب this is the way it is done but they have to gear up and go and say یہ تو اچھے ہیں بہت ساری چیزیں ہم نے درست مزید کرنی ہے کیونکہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی جاتی ہیں اور وہ کریں گے وقت کے ساتھ آپ نے کہا تبدیلیاں آتی رہتی ہے تبدیلی آئی ہے ابھی تک نہیں تبدیلی تو پہلے کیا آئی ہوئی ہے تبدیلی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میاں شباز شریف بہت تبدیلی لے کے آئے تھے پورے پنجاب میں جو ہماری حکومت پنجاب نے کام کیا تھا میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اس جیسی منت کش چیف منسٹر جس نے پانچ سال کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ صرف لوگ دس سال ہو گئے نا نہیں پانچ اور پانچ چلو دس سال ہو گئے مگر میں گاؤں کی رہنے والی ہیں جو ہمارے ایک جیسے ہم خواب دیکھتے تھے کہ کاش یہ ہوتا کاش ہمارے سکول بہتر ہوتے ہماری سڑکیں بہتر ہوتی کاش گیس آتی یہ اتنا کچھ ہوا ہے ان دس سالوں میں مگر یہ سب کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہوا کچھ اس طرح نہیں ہوا کہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے آپ کرتے جائیں اور جب تک ہم اپنی پاپولیشن پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے جیسے بنگلہ دیش نے کنٹرول کیا تھا اور باقی ممالک نے کنٹرول کیا مسلمان ملکوں نے تب ہی ترقی ہوگی ورنہ اگر پاپولیشن کا اگر ہم تیس سال بعد اس کو دبل کر لیں تو پھر ہم تیس سال بعد کہیں گے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی جمہوریت کا تسلسل اس کو بھی برقرار رکھنا ہے لیکن اپوزیشن کے بغیر جمہوریت کیسے چلے گی خاجہ ورادران کی گرفتاری حمزہ شہباز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور اس کے بعد شہباز شریف کے ساتھ جو ہو رہا ہے یا پھر عالی قیادت نواز شریف اور مریم نواز اس کے اوپر کیا ریمارکس ہیں آپ کے میں یہ کہوں گی کہ پہلے ان کے پاس پہلے پروف ہونے چاہیے تھے پروف تھے نہیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا پھر جب کیسز چلے تو ان میں سے کچھ ملا نہیں نیب نے ان کو اتنے دن اپنے نیب میں رکھا کچھ ہوا نہیں کچھ ملا نہیں تو زیاتی نہیں ہے تو کیا ہے یہ ہر انسان کا right ہے to get fair justice and to be treated as an honorable citizen and honorable citizens are being treated so badly in such a shabby manner which I think this is not the right thing to do they should be justice fair play and fair play for everyone بہت شکریہ ہم سے بات کریں اس وقت ہمیں جوائن کیا رہنمہ پاکستان تحریک انصاف سادیا سوہیل دیں السلام علیکم آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں میدان میں اکیلے ہی کھیلنا چاہتے ہیں opposition party نہیں ہوگی دوسری مخالف team نہیں ہوگی تو چھکے تو آپ کہیں لگیں گے پوری پوری opposition کو پکڑ کے اندر ڈالنے کا ارادہ ہے نہیں جی پوری پوری opposition نہ کوئی ایک مقصود ہم ان کو پکڑ رہے ہیں کہ ہم نہیں ناب ان کو پکڑ رہی ہے جنہوں نے corruption کی ہے اب وہ میں بھی ہو سکتی ہوں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں انصاف سے اور اداروں سے بالاتر کوئی نہیں ہوتا اب جس نے کیا ہے وہ بکتے کا جو کھائی کود رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پکڑے بھی گئے ہیں ان کے خلاف کی پروپر ثابوت نہیں ہاتھ لگے وہ باہر بھی آ رہے ہیں اندر بھی جا رہے ہیں اسی طرح دیکھیں نا پروسیجر ہے اگر ان کو کسی وجو ہاتھ پکڑا گیا تحقیقات ہوئیں اگر وہ ثابت نہیں ہوتا تو باہرانہ ان کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے زیادتی نہیں ہے کہ الزام کی سیاست ہو رہی ہے ٹیلی ویژن پر آ کر تحریک انصاف کے رہنما الزام در الزام لیکن ثبوت کے بغیر دیکھیں اگر ثبوت نہ ہوں تو انہیں گرفتاریاں نہیں ہوتی الزاموں پر کبھی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوتی نہ کیسز بنتے ہیں یہ کیسز جو ہے تو نہیں کہ پیسہ کروڑوں ادھر سے ادھر ہو جائے اور آپ کو کہیں کہ جی بس اب میرا کام ختم میں نکل جاؤں ایسے نہیں ہوتا اب نکلا نہیں جا سکتا آپ جو کرے گا جو جو خرج کرے گا جو اپنے سیٹ کا نجائز فائدہ اٹھائے گا اس کا جواب ہے تو پھر ایسے لوگ تو پھر آپ کے پارٹی میں بھی ہیں نام نہیں لیں گے لیکن یہ جو جن کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں وہ آپ کے پارٹی میں بھی ہیں دیکھئے اس کے بھی بکل جو اس پہ ثابت ہو جس کا وہ مناسب سمجھے اس کو اٹھائیں گے ڈالیں گے اگر وہ واقعی مجرم ہوگا تو اس کو سزا ملنی چاہیے میں تو یہ کہتی نہیں ہوں یا ہماری پی ایم کا یہ ویجن ہی نہیں ہے کہ اس کو بنانا یا انتقامی سیاست یہ ہے کہ جو کرپشن میں وہ میں بھی ہو سکتی ہوں پرائیم میریسٹر نے اپنے آپ کو کتنی کرپشن کی وہ تو جناب گنتی میں تو انگلیاں ہی ختم ہو جاتی ہیں جو آج اربوں کروڑوں اب سمپل سی بات ہے میں ایک ایم بی ہوں مجھے میری ترخانہ کا پتہ ہے اس کے بعد میری اس کے بغیر میری زندگی میں بے شمار پیسہ اکاؤنٹ بڑھتے جائیں گے تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں آسمانی سے آ رہے ہیں کہیں تو میں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے نا تو اس کی پکڑ کیوں نہیں تو فی لینا بھی رشوت ہے اور یہ چیزیں سب چیزیں دیکھیں آپ کا پیسہ ہے نا جو یہ جلاس ہو رہے ہیں تمام چیزیں عوام دیتی ہے نا ہم ٹیکس پے کرتے ہیں جو ٹیکس پے کرنے والے کو جس کا پیسہ ہے اس پہ لگے نا ان پہ کیوں لگے کہ آپ کے بچے امیر سے امیر تر ہمارا بچہ صاف پانی بھی نہ پی سکے تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے صحت کے سہولتے بھی اس کو میں اثر نہ ہوں یہ حق جو ہے کسی ایک کا نہیں ہے مران کان صاحب نے آپ کو بھی بلایا جو وزیعہ کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں سبائی لیول پر کیا ڈویلپمنٹ ہوگی دیکھیں ایک تو میں وزیر نہیں ہوں وزیر نہیں ہوں اس لیے میں وہاں نہیں تھی لیکن سو سالہ سو دن کا امپیز ہوں گے ان سے جواب لیا جائیں گے جی بہتکل سب سے لیا جائے گا دیکھیں ہماری باری بھی آئے گی ہماری باری بھی آئے گی اور میں سمجھتی ہوں سب کو پرپیر ہونا چاہیے آج لوگوں میں ایک یہ ہونا ڈائی ہے جو ہم جو کریں گے جو بویں گے وہ کٹنا ہے اور اگر وہ بے کسور ہے تو وہ باہر رہا ہوگا سابی یہ بھی ثابت ہوگا اس میں کوئی پرشانی کی بات نہیں ہے جو ہر ایک کوئی سیس کیلئی پرپیر اگر میں نے اپنے افتیارات کو غلط استعمال کیا آپ کی اجازت سے میں اسی سیگمنٹ میں رہیلا خادی مسین صاحبہ کو بھی جوائن کروں گی آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا ایک سوال میں ان سے پوچھتی پھر اس کا جواب میں آپ سے رہتی ہوں ابھی سادیہ صاحبہ سے ہماری بات ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھے چہباز شریف صاحب نے کتنی کرپشن کی تو کہتی ہیں وہ گینی نہیں جا سکتی اتنی کرپشن کی اس لئے ان کو سزا مل رہی ہے آج اچھا ایک بات تو بلکہ کلیر ہو گئی بات سمجھ نہیں آتے یہ کونسی کرپشن کی الزامات کے اوپر ہے الزامات کی بات کرتے کرتے آپ نے نیب کو اتنی ڈکٹیشن دینی شروع کی بھی ہے کہ آپ الزامات لگاتے ہیں اور اگلے دن نیب اس کے اوپر کاروائی کرتی ہے اور ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیے وقتمائیزیشن تو صرف پی ایم ایلن کے خلاف ہو رہی ہے اور یہ صرف نیب نہیں کر رہا اگر آپ ہاؤس کے اندر دیکھیں اس کا جواب دیتی ہوں وقتمائیزیشن جو ہے صرف پی ایم ایلن کے خلاف ہو رہی ہے یہ بات پھر ہمیں حقیقت نظر آتی کیونکہ ہم تو ریپورٹ کرتے ہیں دیکھئے پیپس پارٹی کے کافی لوگ بھی جو آزریاں دے رہے ہیں ہمارے بھی دیں گے اور ہمارے بھی دے رہے ہیں کیونکہ جن کا پر ثابت ہوا یہ بکل پارٹیوں سے بھالتا رکھیں اور یہ ہم نہیں کر رہے پلیز وہ اگر کسی چیز پر ایکشن لے رہا ہے تو وہ کسی کے الزام لگانے سے یا کہنے سے وہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے نہیں کیا وہ بے قصور ہیں تو ان کو کون قصور بار ثابت کر سکتا ہے وہ شفاق نہیں کرتے ہیں یہاں پر پاکستان دریقے انصاف یہ کہتی ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ صرف عوام کے لیے کر رہے ہیں جو اکاؤنٹی بیلیٹی کا پروسیس ہے وہ نیپ کر رہا ہے تو ہمیں بیچ میں نہ لائے چاہے اگر وہ غیر جانب دار ہوتی تو یقیناً پی ایم ایل این کے لوگ اس کو پر ایسے بات نہیں کرتے وہ جانب دار ہے اس کا جو نیپ کا چیرمن ہے وہ پرائیمنیسٹ سے جا کے ملتا ہے اسے ڈیٹیشن لیتا ہے اور اسے اگلے دن آپ نے دیکھے کہ تین طرح سے پی ایم ایل این کے خلاف وہاں پر کاروائی ہو جاتی ہے بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے لوگ یقیناً بھی صرف پی ایم ایل این کے خلاف کتا علیمہ خان کو نیپ نے بلا لیا جہانگیر ترین کو کتا بلا لیا ہے علیم خان ایک آت پیشی کی وہ منیسٹری انجوائے کر رہے ہیں آپ تو ان کو اقتدار میں لے آئے آپ نے تو ان کو فسیلیٹیٹ کر دیا پورٹ فولیو کے ساتھ موجود ہیں آپ کے کون سے لوگ نیپ کی عدالتوں میں ہیں جبکہ علیمہ خان کی تو پروپرٹی پکڑی گئی وہ اپنے ایسٹس نہیں بتا پاری پروپر طریقے سے جبکہ انہوں نے جرمانہ ادا کیا جبکہ وہ تو ہو گئے ہیں بات کلیر ہو گئی کہ آپ نے گناہ کیا آپ نے ٹیکس چوری کی تو بتائیے کون سا انصاف کی یہ باتیں بتائیے کون سا یہ انصاف ہے علیمہ خان بھی نیپ میں گئی علیم خان بھی گئے ترین صاحب بھی گئے جس کو بلایا گیا جس پہ ثابت ہو جائے گا وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ بھی بکتیں گے کوئی قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے یہ تو آرگومنٹی غلط ہے کہ ہر چیز کو یہ وکٹمائزیشن کرتے ہیں ان کو رائلہ صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا نیپ میں یا کسی اور کو کیوں نہیں ان کے خلاف نہیں ہے نا کوئی ان کو نہیں بلا سکتا بلا کے دکھائے لیکن جن پہ ہے بلانے کے لیے کوئی ریزن چاہیے ہوتا ہے کوئی وجہ بغیر بلایا اجازت سے اجازت سے ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیپ میں کیوں نہیں بلایا جاتا جو بھی یہ کوئی نام نے ہاتھ کی جمہوریت آپ کی چل رہی ہے جو شخص اس وقت بات کرے گا آواز اٹھائے گا اگلے دن نیب اس کو طلب کر لے ایک آخری سوال آپ دونوں سے جاننا چاہتی ہوں پنجاب اسمبلی کا لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے ٹھیک چل رہے ہیں سب سے پہلے رائلہ صاحبہ سلو ہے ٹھیک ہے میڈیم ہے پیس کیسی ہے تو بالکل نہیں ہے لیجسلیشن کرنے کیونکہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور میرا خیال ہے ابھی وہ خواتین کے بحث کا تھا اس کے اوپر سٹیٹس آف مومن کے اوپر وہ بھی انہوں نے بلڈوز کر دیا اور اس کو ہاؤس کو ختم کر دیا تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کوئی ایس اچھ کوئی اتنی کنسان ہے کہ وہ قانون سازی کی طرف آج ہی جناب بل لے کی ہیں آپ بل لے کی ہیں اس پر امنمنٹ لے کی آئیں اس پر بات کریں انشاءاللہ آوز اوپن ہوگا ان پر بات کرنے کے لیے آج ہی لیجسلیشن کے لیے ہم نے بل لے کی ہیں آج ہی یہ بات کر رہی ہیں بڑی پرانی اور سینئر رہنما ہے میں بڑا ان کا رسپیکٹ کرتی ہوں یہ بات ہم عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں فیلال کے لیے آپ دونوں کا بہت شکریہ سادیہ صاحبہ آپ نے ہمیں ٹائم دیئے ہے رہیلا صاحبہ آپ کے بھی بہت شکریہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بھی ہم اور رہنماوں سے بات کرتے ہیں ناظرین جب ہم بنجاب اسمبلی کا روخ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے چہرے کو جو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان سے بات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اسی طرح کا ایک پاکستان طریقہ انصاف کا چہرہ ندیم آفزلچن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں کیسی چل رہی ہے پارٹی سو روز گزر گئے اور تو پہلے تو بہت ادھرنے بھی دینے پڑے سٹرگل کرنی پڑی جو دجہت کرنی پڑی اب ایوان میں آ چکے ہیں لیجسلیشن کیسی چل رہی ہے عوام کے لیے عوام کے لیے کچھ رپری کیا ہے میں کہتا ہوں کہ جو لیجسلیشن ہے یہ پارلیمنٹ کا یا اسمبلی کا یہ سپریم کام ہی ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر بہتر کام ہوگا لیکن جو اس وقت ہیٹ ہے سیاست میں یہ ہیٹ ایک اس کو اکاؤنٹیبیلٹی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیٹ نہیں ہونی چاہیے اور ہر کسی کو عدالتوں کا سامنا قانون کا سامنا اپنے طریقے سے کرنا چاہیے جس طرح سابقہ دوار میں لوگ کرتے آئے ہیں سابقہ دوار میں پیوز پارٹی نے بھی کیا بہت ساری دوسری انپورشنیٹلی سیاست میں آنے کے بعد جو اقتدار میں آنے کے بعد رہنمہ ہیں وہ اپنے ہی کیسز بھکتنے میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں لیکن ہونا یہ چاہیے کہ عوام کے لیے سیادہ سرگرم ہونا چاہیے اسمبلی میں زیادہ آنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں سیاستدانوں کے چہرے یا تو عدالت کے باہر زیادہ نظر آتے ہیں سب کے وقت یا نیپ کے بعد سیاستدان سب سے مظلوم چیز ہے یہ تو ایک انفرچریٹ ہے اس محوچنے میں ہے جن سیاستدانوں کو آپ دیکھتے ہیں جو اوپر پاور میں ہوتے ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں مجاریٹی پاورفول سیاستدان نہیں ہوتے اور سیاستدان مورے ہو سکتے ہمارے جیسے ورکر تو مورے ہو سکتے پاور کئی اور ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کی پارٹی کی پاور کہاں ہے میں کہتا ہوں ہر پارٹی کی پاور سی ایم لیول کی پاور کہاں سے ہے سی ایم کی پاور سی ایم کے پاس ہے چیف اگزیکٹر کے پاس ہوتی ہے مخالفین کہتے ہیں کہ پاور جو ہے ان کے پاس نہیں ہے یہ ان کے پاس کوئی ہوگا ثبوت میرے خیال میں تو سی ایم صاحب کے پاس یا پی ایم صاحب کے پاس ہی پارلیمانی روایات کے مطابق ہوتی ہے اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ جو آپ اپوزیشن اور حکومت میں جو ہیٹ دیکھ رہے ہیں چند دنوں میں جب معاملات سبوت لی عدالفوں میں چلیں گے تو یہ آپ کو معاملات نارمل نظر آئیں گے عوام کو ایک میسج دے دیں پیغام دے دیں تاکہ عوام جو بجلی کے بلوں سے پریشان ہے اب تو پورا ٹیکس بھی لگنے والا ہے عوام کے اوپر پریشان بہت ہے عوام ٹیکس تو لگیں گے تو معیشت چلے گی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں تہذیب کو نہیں ہمیں چھوڑنا چاہیے محضب طریقے سے سیاست ہونا چاہیے اور عوام کو بھی رول آف لا کی طرف جانا چاہیے جو ٹیکس لگ رہے ہیں وہ ٹیک ہے دیکھیں ٹیکس میں اگر آپ عوام کو ڈیلیور کریں گے تو عوام کو ٹیکسوں کی تکلیف نہیں ہوگی جب عوام کو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر چھوٹے سے چھوٹے ٹیکس کے بھی عوام کو تکلیف ہوگی سو میں سے کتنے پرسنٹ ڈیلیور ہو چکا دیکھیں سو میں سے آپ پرسنٹ یہ کوئی پرسنٹیج یا کوئی کمیشن کا کام نہیں ہے پرسنٹیج سیاست ایک تسلسل کا نام ہے آپ کتنے مطمئن ہو گئے سیاست ایک تسلسل کا نام ہے میں مطمئن ہوں اگر جمہوریت چلے رول آف لا اس ملک میں ہو اس طرف ہم چلے ہماری ڈیریکشن ٹھیک ہو تو میں مطمئن ہوں اور آپ کو مطمئن ہونے چاہیے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے ناظرین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لگ نون سے ملک وحید صاحب جبکہ پاکستان تحریکہ انصاف سے مصرر جمشید چیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں سے ہم سوالات کا سلسل جو ہے نا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ملک وحید صاحب گرفتاریاں ہو رہی ہیں کل اہام گرفتاری ہوئی ہے اور آنے والے دن یعنی کل جو ملات کے روز زمدن ایلیکشن ہے تو یہ کیا فرق پڑے گا جب موریت کے سلسل کو کس طرح سے جو ٹھے سے وہ پہنچے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب awareness عوام میں اتنی آ چکی ہے کہ اب ہر دیکھنے والی آنکھ یہ سوچنے پر مجبور ہے اور دیکھنے پر مجبور ہے کہ کیا جو اعتصاب ہو رہا ہے وہ اکراسطہ بور ہو رہا ہے اور ان کی accountability جو ہے وہ با مطابق اپنا اس کے جرم کے مطابق ہے میں یہ سمجھتا ہوں صرف ایک جماعت کا اعتصاب ہونا یہ کھلا تیزاد ہے اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اعتصاب ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو خود کو اعتصاب کے لیے پیش کیا ہوا یہ انہوں نے ہمارے خلاف الیگیشن نہیں لگائے بلکہ ہم نے اپنے آپ کو خود اعتصاب کے لیے ہم نے پیش کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوسرے نام جو ہیں جو نیب زدہ ہیں وہ حکومت کے پیچھے چھپ کر اور وہ بچ رہے ہیں اور ان کا نہ تو نام لیا جاتا ہے نہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے بلکہ وہ اپنا جن کا نام ای سی ایل میں ڈلا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اپنا سفارش کروا کر اور وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ باہر چلا بھی جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کون گیا باہر بھئی زلفی بخاری صاحب عمرہ کرنے کے لیے گئے ان کا نام ای سی ایل میں شامل تھا یہ جواب دیدی جزرائی صاحب اچھا سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم جو عوامی نمائندے ہیں ہمیں اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے خود کو خودی ثابت پیش کرنا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے ایسی روایت ہے جو کلپریٹس ہیں وہ کبھی بھی اکاؤنٹی بیلیٹی کے لیے خود کو پیش نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جب یہ پروسیج چلے گا تو ظاہری سی بات ہے کرپشن ان کی منظریں عام پہ آئے گی انشاءاللہ اس دفعہ ہماری کسی سے شخصی لڑائی نہیں ہے ذاتی انتقام بالکل نہیں ہے یہ سارے وہ کیسز آگے بھڑ رہے ہیں جو ہمارے سے پہلے بنائے گئے تھے ہیز رائٹ کے ان کے عدوار میں بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس پروسیس کو ان کو اور ہمیں مل کے آگے بڑھانا ہے اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اداروں کو اکاؤنٹوبلیٹی وہ ان کی کریں ہماری کریں ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اگر ہم انوسنٹ ہیں تو ہم ثابت ہو جائیں گے ایک بات دوسری بات ابھی آپ نے بائی الیکشن کی پوچھی تو میں اس میں ضرور کومنٹ کروں گی کہ میڈیا اس چیز کی گواہی دے گا کہ ابھی ریسنٹلی جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہم نے گورنمنٹ مشینری کا استعمال نہیں کیا ہم نے کوئی وہاں پہ جا کے ہم نے گورنمنٹ مشینری فری رکھا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اگر تھوڑے نمبروں سے اگر یہ جیتیں یا ہم جیتیں ڈیموکرسی کو جیتنا چاہیے اور جو ریل سینس آف ڈیموکرسی ہے وہ جیتنی چاہیے اور کل کا الیکشن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم بھی بڑا ہوففل ہیں یہ بھی ہوں گے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ فیر اینڈ فری الیکشن ہوئے گا اس میں ریگنگ کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوگا کسی جگہ پہ آپ کو کوئی چیز ریپورٹ کرنے کو نہیں ملے گی کہ یہاں پہ گورنمنٹ اپنے وسائل پاور کا میس یوز کر رہی ہے یا گلی بنا دی ایسی بات تو آپ کو نظر آتی ہے دیکھیں میں اس الیکشن کی نہیں جتنے بھی جس جگہ پہ بائی الیکشن ہوئے ہیں ہم نے گورنمنٹ انفلوینس کو اس میں نہیں شامل ہونے دیا اور ہم نے اس کو ہولی سولی عوامی مینڈیٹ کی ریپلیکاز آئے ہیں کہ یہ ریپلیکٹ کرتے تھے کہ یہ ریل عوامی مینڈیٹ ہے اور وہی لوگوں کے سامنے آیا آپ نے بات کا جواب لیتے ہیں ملک صاحب آپ مطمئن ہیں اس بات سے اگری کرتے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے یہ بات کیا کہ الیکشن جو ہے وہ بلکل اپنا بہتر انداز سے ہونے کی امید سے یہ کہہ رہے ہیں آپ پہ یقین کریں کہ میں نے وہاں کا ویزٹ کیا ہے وہاں سے گھروں سے تین ہزار کا ایک شنافتی کارڈ خریدہ جا رہا ہے یہ کون کاریدر ہے یہ اصد کھوکر صاحب جو ہے کینیڈیٹ ہے ان کے بندے لگے ہوئے ہیں اور دن رات وہ پتہ چلتا ہے یہ نونکہ کاروائی کا پروسیجر کیا آپ کے مطابق دیکھیں میری بات سنے یہ اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ ایک زمیر کی بات ہوتی ہے شنافتی کارڈ کی کوپی جو ہے وہ تین ہزار کی لی جاتی ہے بلکل لی جا رہی ہے اس کے اوپر فیک ووٹ ڈالا جاتا ہے نہیں وہ اس کو اس کو ووٹ کو ضائع کرنے کے لیے وہ اس کو خریدا جا رہا ہے کیوں اس نے نون لی کو ووٹے اس کو شیر کے نشان پر مور لگانے ہیں ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے مصرح صاحبہ کا اور ملک صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے ناظرین بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں